کہاوت مشہور ہے کہ انسان کے پاس اگر پیسہ ہو تو وہ ہر چیز حرید سکتا ہے مگر اولاد اور صحت پیسے سے نہیں حریدی جا سکتی ایسے ہی کچھ پاکستانی اداکار ہیں جن کے پاس عربوں کی پروپرٹی تو ہے مگر وہ بے اولاد ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اداکارہ انوشہ عباسی کی جن کی شادی دوہزار چودہ میں ہوئی یہ پاکستان کی امیر ترین اداکارہ تو ہیں ہی جس گھر میں ان کی شادی ہوئی وہ بھی عرب پتی خاندان ہے مگر شادی کے اتنے سال گزرنے کے باوجود انوشہ عباسی بے اولاد ہیں ایور ینگ کپل ہمایوں سعید اور سمینہ ہمایوں کی شادی کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے ہمایوں سعید اداکار اور پروڈیوسر ہیں جبکہ ان کی اہلیہ معروف پروڈیوسر ہیں اتنی شہرت اور پیسہ کس کام کا جب ان کے پاس کوئی اولاد ہی نہیں اداکارہ یوسرا رزوی اور عبدالحادی کی شادی دوہزار سولہ میں ہوئی اور ان کی جوڑی محبت کی انوکھے مثال قائم کر چکی ہے کیونکہ یوسرا رزوی اپنے ہاون سے عمر میں کافی بڑی ہیں انہیں بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اروہ حسین اور فرحان سعید کی شادی سولہ دسمبر دوہزار سولہ میں ہوئی اور یہ دوہزار سولہ کی سب سے مہنگی ترین شادی تھی دونوں اس وقت اپنی اپنی فیلڈ میں بہت مقبول ہیں مگر انہیں بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے معروف اداکار گوھر ممتاز اور انم کی جوڑی نوڈ آؤٹ بہت حبصورت ہے ان کی شادی دوہزار چودہ میں ہوئی مگر ان چھے سالوں میں یہ جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم رہا محبت کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ تمام شادی شدہ بے اولاد جوڑے اس بات کا ثبوت ہیں کہ محبت میں شرطوں پر نہیں کھیلا جاتا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنے ہارے بھی تو بازی مات نہیں اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام اداکاروں سمیت ان تمام جوڑوں کو نیک اولاد سے نوازے جو اس نعمت سے ابھی تک محروم ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ